اعوذ باللہ من شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے آپ کی اپین حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار دن بار گئے جس نے ادائیگی کی نیت سے کرز لیا اور بغیر ادا کی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی کرز خواہ کو راضی کر دے گا اور جس نے ادا نہ کرنے کے ارادے سے کرز لیا وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تُو نے یہ گمہ کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے خواب کو دبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا پس اس کی تمام نیکییں اس سے لے لی جائیں گے اور دوسرے کو اس کی تمام نیکییں دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکی نام ہوگی تو اس دوسرے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے کہ اگر آپ کسی سے کرز لیتے ہو لیکن دل میں یہ ارادہ ہے آپ کا کہ میں کچھ بھی ہو میں محنت کروں گا لیکن میں اس کا کرز واپس کر دوں گا اس میں آپ نہیں کر پاتے اور آپ کو نیت اچھی تھی اور آپ بیچ میں مر جاتے ہو خدا نخواستہ تو اللہ پاک خود ادا کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا کرز خود ادا کریں گے لیکن کوئی اس نیت سے لیتا ہے کہ آپ مجھے دے دے لیکن پھر میں دیکھتا ہوں اسے اور میں پھر دوں گا بھی نہیں پھر ایسے میں اللہ پاک بھی پکڑ لیتے ہیں اس انسان کو کیونکہ ہر کسی کی دور اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ایک میں کہتا ہوں ہماری ذات انسان کی ذات تو مچھلی سے بھی بدتر ہے ایک کٹ پتلیوں کی طرح ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے وہ دین آنے والا ہے دیر نہیں اس دین میں جب سب کو مار دیا جائے گا سب کی جانوں کو کھینچ لیا جائے گا یقین مانے جنہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہیں جیسے کسی زندہ بگری کے جسم کے اوپر سے کھال کھینچ لینا اور اس سے بھی زیادہ اس کی تکلیف ہے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں بہت پیارا بہت نایب ہے اتوار کے دن کا یہ وظیفہ ہے جو شخص اتوار کے دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب اور کامران رہے گا اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں عمل بہت مختصر ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دس سے پانچ منٹ سے دس منٹ لگیں گے لیکن اس کے فوائد بیشمار ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہر اتوار کو یہ عمل کریں خواتین ان دنوں میں یہ عمل نہ کریں کسی بھی اہم مقصد کے لیے حصول کے لیے جس کی دولت کے لیے ملازمت کے لیے اور عبائے کے لیے دکان کے مطلب کہ کہہکوں کو بڑھانے کے لیے اس دن کے لیے اتوار کو یہ عمل کریں فجر کی نماز پڑھیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین ہوئیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین اوپڑھیں یا متین اوپڑھیں انشاءاللہ مقصد ہر مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی وہ کام کر ڈالیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر آپ صبح وقت پڑھ کے اتوار کو صرف اپنی دکان پہ جا کے پھوک مارتے ہیں یا اپنے اس جگہ پہ اپنے گھر میں پھوک مار دیتے ہیں تم کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس گھر میرے اس کی برکت ہمیشہ پائم دائم رہتی ہے اور بہت پیارا وظیفہ ہے اس بہن کو اجازتیں اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تو معافی چاہتی ہوں میں خود گناہوں کا بطلہ ہوں مجھے خود نہیں پتا میرے خود کے گناہ کتنے ہیں بس آپ لوگوں کی اتنی سی دعا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں تھوڑی سی دعا کیا کریں کہ شاید مجھے آپ کی کسی ایک بہن بھائی کے دعا لگتے اجازتیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ